حضرت امام محمد تقی علیہ السلام حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے جانشین ہیں ہمارے نوے امام ہیں اور آپ سلسلہ اسمت کی گیاروی کڑی ہیں آپ کے والد ماجد گریب الگرابہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب خیزرہ عرف سابقہ ہیں امام محمد تقی علیہ السلام آپ بھی اپنے آباؤ اجداد کی تنہا امام معصوم عالم علم لدنی اور افضل کائنات ہیں امام محمد تقی علیہ السلام آپ جملہ صفت حسنہ میں بلکل اپنے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جیتی جاکتی تصویر ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت متحر دس رجب ایک سو پچیانوے ہجری با مطابق آج سو گیارہ عیسوی جمعہ کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی پہلی اولاد امام محمد تقی علیہ السلام ہیں کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت متحر سے پہلے امام علی رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے اس وقت کے جاہل لوگ تانہ زنی کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ امام علیہ السلام منکتہ النسل ہیں استقفراللہ ان لوگوں کا اس تنہ سے تانہ زنی کرنا ہی ثابت کرتا ہے کہ وہ لوگ کتنے بے نور اور کتنے جاہل ہیں سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ دوسروں کے دامن میں اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں آپ اولیل امر جو ہیں جب امام علی رضا علیہ السلام نے لوگوں کی اس تانہ زنی سے بھری ہوئی بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا ہونا خداوند عالم کی انعیت سے متعلق ہے اور پروردگار عالم نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے ان قریب میرے یہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہوگا اور امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت متحر ہوئی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے یہاں جو بچہ ان قریب پیدا ہوگا وہ عظیم برکتوں کا حامل ہوگا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت متحر سے پہلے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ ایک دن میرے بھائی امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے بلا کر فرمایا کہ آج آپ میرے گھر میں قیام کرئے کیونکہ خیزرہ کے بطن مقدس سے آج رات کو خداوند عالم مجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے خوشی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی جیسے ہی آدھی رات گزری امام علیہ السلام کی ولادت متحر کے آثار نمودار ہوئے یہ حال دیکھ کر میں خیزرہ کو خجرے میں لے گئی اور میں نے چراغ روشن کر دیا تھوڑی ہی دیر میں امام محمد تکی علیہ السلام کی ولادت متحر ہوئی ولادت متحر کے بعد میں نے آپ کو گسل کے تشت میں بٹھایا اور اس وقت جو چراغ روشن تھا گھل ہو گیا مگر امام محمد تکی علیہ السلام کی پیشانی سے ایسا نور واضح تھا ایسی روشنی تھی کہ میں نے آسانی سے آپ کو گسل دیا تھوڑی ہی دیر میں میرے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے میں نے جلدی سے شہزادے کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بھائی کے آگوش میں دے دیا آپ نے سر اور آنکھوں پر بوسا دے کر پھر مجھے واپس کر دیا دو دن تک امام محمد تکی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہی اور تیسرے دن جب آپ کی آنکھیں کھلی تو آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر کی اور دونوں طرف دیکھ کر کلمہ شہادتین زبان اقدس پر جاری فرمایا میں یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئی اور میں نے یہ سارا واقعہ اپنے بھائی سے بیان کیا میرے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تاجب نہ کرو یہ میرا فرزند خجت خدا اور وسیع رسول ہے اس سے جو اجائی بات ظہور پذیر ہوں گے اس میں تاجب کیا امام محمد تکی جواد علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اسی طرح مہر امامت تھی جس طرح دیگر ایمہ اہل بیت علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر امامت ہوا کرتی تھی آپ کا اسم گرامی لوہ محفوظ کے مطابق آپ کے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے محمد رکھا آپ کی کنیت ابو جعفر ہے اور آپ کے القاب جواد مرتضی ہے اور آپ کا مشہور ترین لقب تکی ہے اور یہ ایک حسرتناک حقیقت ہے کہ امام محمد تکی علیہ السلام کو نہائیت ہی کم سنی کے زمانے میں مسائب اور پرشانیوں نے گھیر لیا امام محمد تکی علیہ السلام کو اپنے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ سکون اور اتمنان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت کم موقع میسر ہوا کیونکہ امام محمد تکی علیہ السلام آپ صرف پانچ سال کے ہوئے تھے جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان کا سفر کرنے پر مجبور ہوئے امام محمد تکی علیہ السلام اس وقت سے جو اپنے بابا سے جدا ہوئے تو پھر پوری زندگی میں ملاقات کا موقع نہیں ملا امام محمد تکی علیہ السلام سے جدا ہو کے تیسرے سال امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سے دنیاوی لوگ یہ کہنے لگے کہ اب امام محمد تکی علیہ السلام کے لیے علمی اور عملی بلندیوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند شاید خالی نظر آئے مگر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب تھوڑی ہی دن بعد امام محمد تکی علیہ السلام جبکہ آپ کم سن شہزادے ہیں اور آپ معمون کے سامنے بڑے بڑے علماء سے فقہ اور حدیث اور تفسیر اور کلام پر مناظرے کر رہے ہیں اور ان سب کو اپنا قائل کر رہے ہیں وہ سارے علماء امام محمد تکی علیہ السلام کے قائل ہو گئے جو لوگ آپ سے مناظرہ کر رہے تھے اور جو لوگ آپ کا مناظرہ سن رہے تھے وہ بے انتہا حیران تھے کہ آپ اس کم سینی میں ان سب کو شکست دے رہے تھے یقیناً وہ امامت کے نور کو نہیں جانتے تھے کہ ایمہ اہل بیت علیہ السلام اولیل امر ہیں اور عالم علم لدنی ہیں علامہ ابن طلح شافہی کہتے ہیں کہ امام محمد تکی علیہ السلام اگرچہ آپ تمام اہمہ اہل بیت علیہ السلام میں سب سے کم سن ہیں لیکن آپ کی قدر و منزلت آپ کے آباؤ اجداد کی تنہا بے انتہا بلند ہے علامہ حسین کا شفی لکھتے ہیں کہ امام محمد تکی علیہ السلام آپ کی منزلت اور آپ کی ذات اقدس نہائیت ہی بلند ہے علامہ خاون شاہ لکھتے ہیں علم اور فضل عدب اور حکمت میں امام محمد تکی علیہ السلام کو وہ کمال حاصل تھا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا علامہ تبرسی لکھتے ہیں کہ امام محمد تکی علیہ السلام آپ کمال اکل اور فضل و علم اور آداب و بلندی منزلت میں ان مقام پر فائز تھے جس پر آپ کے وقت میں سادات اور گہر سادات میں سے کوئی بھی فائز نہیں تھا علامہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ آپ کے بلندی منزلت کو ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اس اہد میں دنیا کے بڑے بڑے لوگ فضائل اور کمالات میں آپ کی برابری نہیں کر سکتے ہیں ایمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے زمانے میں اہمہ اہل بیت علیہ السلام کی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے اور اولیاء اللہ نے بھی اپنی پوری زندگی اہمہ اہل بیت علیہ السلام کی قربانیوں کا درز دیا امام محمد تقی علیہ السلام علم لدنی کے مالک ہیں ایک مقام پر قاسم ابن الحسن بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک سفر میں تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ضرورت مند نے مجھ سے سوال کیا مجھ سے مدد مانگی اور میں نے اسے روٹی کا ایک تکڑا دے دیا ابھی کچھ وقت بیتا ہی تھا کہ ایک زوردار آندھی آ گئی اور میرے سر کی پگڑی ہوا اڑا لے گئی میں نے بڑا تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی جب میں مدینہ پہنچا اور امام محمد تقی علیہ السلام سے ملنے گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے قاسم تمہارے سر کی پگڑی ہوا اڑا لے گئی میں نے کہا جی حضور آپ نے اپنے گلام کو حکم دیا کہ ان کی پگڑی لے کر آؤ اور گلام نے میری پگڑی لے آئی میں نے بڑے تاجب سے دریافت کیا یا مولا یہ پگڑی یہاں کیسے پہنچی امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا اے قاسم تم نے جو راہ خدا میں روٹی کا تکڑا دیا تھا اللہ تعالی نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے اور پروردگار عالم ہم یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو اس کی راہ میں صدقہ دے وہ اسے نقصان پہنچنے دے ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے جانشین حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو دس رجب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام آپ سب کو بہت مبارک اے پاک پروردگار امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے الہی آمین اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل فراجہم منافقین کو